دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بولی ووڈ کی ہیروینوں کی بیٹیوں کے بارے میں جو خوبصورتی میں اپنی ماں سے بھی کہیں زیادہ ہیں اس میں سے کچھ بہت جلدی ڈیبیو کرنے والی ہیں تو کچھ میڈیا کے لائم لائٹ سے دور ہی رہنا پسند کرتی ہیں اور کچھ بیٹیاں تو بگڑیل ماں کی بگڑیل اولادیں ہیں تو کوئی ماں سے بھی زیادہ سنسکاری ہے نمبر ساتھ جوہی چاولا دوستو جوہی چاولا کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا جوہی نے اپنے کریئر کی شروع سال 1986 میں فلم سلطنت سے کی حالانکہ یہ فلم باکس آفیس پر سبھل رہی اس کے بعد سال 1987 میں جوہی نے کندر سینیما کی فلم پریم لوگ کی فلم باکس آفیس پر سبھل رہی اور جوہی کو کافی سرہانہ ملی اس کے بعد جوہی کو سال 1988 میں فلم قیامت سے قیامت تک فلم ملی اس فلم میں جوہی کے ساتھ آمیر خان کی جوڑی بڑے پردے پر نظر آئی فلم زبردست ہٹ ثابت ہوئی اور اس کے بعد جوہی نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ان کے بیٹی کی بات کریں تو ان کی بس ایک ہی بیٹی ہے جن کا نام جانوی مہتا ہے اس سمیہ تو جانوی پڑھائی کر رہی ہے لیکن آگے چل کر یہ فلموں میں کام کر سکتی ہیں جوہی نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کی بیٹی کو ایکٹنگ میں کافی زیادہ انٹرسٹ ہے اور پڑھائی میں بھی انہوں نے ایک سبجیکٹ ایکٹنگ کا ہی چنا ہے دوستو کرشمہ کپور کی شادی بزنسمن سنجا کپور سے ہوئی تھی حالانکہ شادی کے کچھ دن بعد ہی دونوں کے بیچ طلاق ہو گیا اس کپل کے دو بچے ہیں جس میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے سنجا کپور کے ساتھ شادی کے دو سال بعد کرشمہ کپور نے اپنی پہلی اولاد کو جنم دیا جس کا نام سمائرہ کپور رکھا گیا وہی سال دوہزار دس میں کرشمہ نے اپنے دوسرے بچے کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے کیانا راج کپور رکھا ہے حالانکہ سنجا کپور سنگ شادی کے محض تیرہ سال بعد کرشمہ نے ان سے طلاق لے لیا تھا طلاق کے بعد سے ہی کرشمہ اکیلے اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے نمبر پانچ شری دیوی دوستو شادی سے پہلے پرگننٹ ہوئی ایکٹرسز میں اسی کے دشک کی ہیروینوں کا بھی نام آتا ہے بتا دیں بولی ووڈ ایکٹرس شری دیوی شادی سے پہلے ہی شادی شدہ بونی کپور سے پرگننٹ ہو گئی تھی شری دیوی وہ پہلی ایکٹرس تھی جنہوں نے شادی سے پہلے ہی پرگننٹ ہونے کا خلاصہ کیا تھا وہ بونی کپور کی آفیشل پتنی بننے سے پہلے ہی ساتھ مہینے کی پرگننٹ تھی دوستو آپ کو بتا دیں کہ شری دیوی بولی ووڈ کی دگج ابھی نیتریوں میں گنی جاتی ہیں ان کی فلم روپ کی رانی چوروں کا راجہ کو لوگوں نے کافی پسند کیا تھا کہا جاتا ہے کہ اسی فلم کے دوران شری دیوی اور بونی کپور ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے اور اس کے بعد ہی شری دیوی پرگننٹ ہو گئی تھی وہیں اس دوران بونی کپور پہلے سے شادی شدہ تھے شری دیوی کے پرگننٹ ہونے کے بعد بونی کپور نے اپنی پتنی کونہ کپور سے ڈیوارس لے لیا اور 1996 میں شری دیوی کے ساتھ شادی کر لی جس کے بعد ان کی بیٹی ہوئی آج ان کا نام جانوی کپور ہے نمبر چار ایشوریہ رائے ایشوریہ نے اپنے ابینے کریئر کی شروعات 1997 میں منی رتنم کی فلم ایروور سے کی تھی تمیل میں نپور نہ ہونے کی وجہ سے ان کی آواز کو کسی دوسرے نے ڈب کیا فلم سفل رہی ان کی پہلی بولی ووڈ فلم اور پیار ہو گیا تھی جس میں ان کے ہیرو بابی دیول تھے فلم خاص سفل نہیں ہوئی 1999 میں ریلیز ہوئی ہم دل دے چکے سنم ان کے کریئر کا ٹرننگ پوائنٹ رہی یہ فلم کافی سفل رہی اور ایشوریہ کے کام کو بھی سراہا گیا اس کے لیے انہیں فلم افیر کا سروس ریشٹ ابینیتری کا پروسکار بھی دیا گیا تھا رائے نے 2007 میں ابھی نیتہ بیشیک بچن سے شادی کی جن سے انہیں ایک بچی ہے ارادیا یہ شادی بھارت کی ہائی پروفائل شادیوں میں سے ایک رہی جس میں کیول گنے چنے لوگوں کو ہی نیوتا دیا گیا شادی کو بقاعدہ ریتی ریواز کے ساتھ سمپن کر آیا گیا 16 نومبر 2011 کو ایش نے اپنے پہلے بچے ارادیا کو جنم دیا نمبر تین مہیمہ چودری دوستو مہیمہ چودری کو بولی ووڈ میں کانٹروورسی کے لیے جانا جاتا ہے ان کا اور کانٹروورسی کا ناتہ بہت پرانا ہے مہیمہ چودری کا نام کئی بار سبحاش کے ساتھ جوڑا گیا لیکن جب انہوں نے بابی مکھر جی سے شادی کر لی تب یہ بات سامنے آئے کہ وہ شادی سے پہلے ہی پرینگنٹ ہو گئی تھی پھر جب انہوں نے میڈیا سے کہا کہ مجھے کوئی عدراج نہیں ہوتا اگر میں شادی سے پہلا بچہ کر لی تھی ان کی اسی بات کے بعد یہ صاف ہو گیا تھا کہ شادی سے پہلے ہی مہیمہ پرینگنٹ ہو چکی تھی اب ان کی یہ بچی کافی بڑی ہو گئی ہے جو کی کافی کیوٹ بھی ہیں اس کا نام آریانا چودری ہے اور یہ اس وقت اپنے سکول ایڈکیشن کمپلیٹ کر رہی ہیں نمبر دو ٹوینکل خلنا دوستو ٹوینکل خلنا نبے کے دشک کی ایک جانی مانی ایکٹرس ہیں اور ان کے ساتھ ہی یہ اکشہ کمار کی پتنی بھی ہیں ٹوینکل خلنا نے بولی ووٹ کے اب تک کئی فلمیں جیسے میلا جان جورو کا گلام دل تیرا دیوانہ میں کام کر چکی ہیں وہیں اگر بات کریں ان کے بیٹی کے بارے میں تو ان کی بس ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام نتارا کمار ہے اس سمیں نتارا کی عمر نو سال ہے اور ابھی یہ اپنی پڑھائی پوری کر رہی ہیں نمبر ایک بھاگے شریع دوستو سلمان خان کے ساتھ 1989 میں فلم میں نے پیار کیا سے ڈیبیو کرنے والی بھاگے شریع اپنے پہلے ہی فلم سے ایک دم پاپیلر ہو گئی تھی اور درشنگوں کے دل میں ان کے لیے خاص جگہ بن گئی تھی یہ فلم باکس آفیس پر سوپر اٹھ ثابت ہوئی تھی اس مووی کے بعد ان کے پاس بیک ٹو بیک موویز کے کئی آفرز آئے جن میں سے کچھ ہٹ فلموں کے نام ہے دیوانہ پایل گھر آیا میرا پردیسی ماہ سنتوشی ماہ وہیں اگر ان کی فیملی کی بات کریں تو ان کی ایک بیپی ہے جن کا نام اونتی کا دسانی ہے اس سمیں ان کی عمر چھبیس سال ہے اور اونتی کا ایک موڈل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سوشل میڈیا سٹار بھی ہے اس لسٹ میں کچھ اور ہیروینز بھی ہیں جس میں آتی ہے کاجول دوستو کاجول کی دل والے دلہنیاں لے جائیں گے فلم آپ نے سب نے ضرور دیکھی ہوگی ان کی سب سے پہلی مووی تھی بے خودی جو کی سال 1992 میں آئی تھی اور ان کی اس مووی کو ان کے فینز نے کافی پسند بھی کیا تھا اس کے بعد سے کاجول نے اور بھی کئی سارے فلموں میں کام کیا جس میں کچھ فلموں کا نام ہے کچھ کچھ ہوتا ہے کبھی خوشی کبھی گم کرن ارجن پیار کیا تو ڈرنا کیا اور بھی کئی ساری وہیں ان کے ہزبینڈ اچھے دیوگن بھی بولی ووڈ کے ٹاپ ایکٹرز میں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں ان کی بیٹی کے بارے میں بات کریں تو ان کی بس ایک ہی بیٹی ہے جن کا نام نائسہ دیوگن ہے اس سمیں ان کی عمر 19 سال ہے اور فیلحال ابھی وہ اپنی پڑھائی پوری کر رہی ہیں روینا ٹنڈن دوستو روینا ٹنڈن 90 کے درشق کی کافی پاپیلر ابھی نیتریوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے پردے پر کئی فلموں میں کام کیا اگر ان کی کچھ بیسٹ فلموں کی بات کریں تو دولے راجہ زدی بارود ویجیتا اور بھی کئی سارے ان کے بہترین فلمیں ہیں دوستو روینا ٹنڈن نے سال 2004 میں فلم ڈسٹریبیوٹر انیل سے شادی کی تھی اور ان دونوں کا بل سے ایک بچے نے جن ملیا جس کا نام راشہ تڑھانی ہے بتا دے کہ راشہ ابھی بس 16 سال کی ہیں اور اپنی تین ایج کو کافی انجوائے کر رہی ہیں راشہ کو اپنی ماں کی طرح ایکٹنگ کے دنیا میں نہیں بلکہ میوزک میں انٹرسٹ ہے وہ سنگنگ کے ساتھ ساتھ انسٹرومنٹ بھی بچاتی ہیں اور ان سب کے ساتھ ساتھ یہ اپنی پڑھائی بھی پوری کر رہی ہیں امریتہ سنگھ دوستو امریتہ نے اپنے ایکٹنگ کریئر کی شروعات فلم بیتاب سے 1983 میں کی تھی اس فلم میں وہ سنی دیول کے ساتھ نظر آئیں تھی اس کے بعد انہوں نے کئی بڑی اور ہٹ فلموں میں کام کیا جن میں فلم مرد شامل ہے اس فلم میں ان کے اپوزیٹ میگا ماسٹر امریتہ بچن نظر آئے تھے اپنے فلمی کریئر میں انہوں نے فلم فیر کا بیسٹ سپورٹنگ ایکٹرس کا ایوارڈ بھی جیتا تھا اور پھر ایکٹر سیف علی خان سے شادی ہونے کے بعد امریتہ اپنے فلمی کریئر سے بریک لے کر اپنا پریوار سبھالنے لگی بتا دے کہ امریتہ سنگھ کی شادی ان سے بارہ سال چھوٹے سیف علی خان سے ہوئی تھی انہوں نے شادی کے بعد اپنا دھرم بھی بدل لیا تھا اور فلمی دنیا سے دوری بھی بنا لی تھی لیکن ان کی اشادی صرف تیرہ سال تک ہی چل سکی سال دوہزار چار میں دونوں کا طلاق ہو گیا آپ کو شاید پتا نہ ہو لیکن بولی ووڈ کی جانی مانی ایکٹرس سارا علی خان امریتہ سنگھ کی ہی بیٹی ہیں سوشمیتہ سین سوشمیتہ سین وہ ایکٹرس ہیں جنہیں کسی پہچان کی ضرورت نہیں ہے مس یونیورس کا خطاب جیتنے کے بعد سوشمیتہ نے ہندی فلم انڈسٹری میں بطور ایک ایکٹرس کے طور پر قدم رکھا ان کی پہلی ہندی فلم دستک سال انیس سو چھانوے میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں شرط کپور ان کے اپوزٹ نظر آئے تھے اس کے بعد انہوں نے تمیل سینیما میں ورش انیس سو ستانوے میں فلم رچہ تنگ میں قدم رکھا دو سال بعد سوشمیتہ سلوان خان کے اپوزٹ فلم بی بی نمبر ون میں نظر آئے اس فلم کے لیے انہیں فلم فیر بیسٹ سپورٹنگ ایکٹرس کا ایوارڈ سے بھی نوازا گیا بات کریں اگر ان کے بیٹیوں کی تو آپ کو بتا دیں ایکٹرس سوشمیتہ سین نے دو لڑکیوں کو گودھ دیا ہوا ہے جو ان کے دل کے کافی قریب ہیں اور ان کا ایک ماں کے جیسے خیال رکھتی ہیں ان کی ایک بیٹی کا نام رینی سین ہے تو وہیں دوسری بیٹی کا نام علیشہ سین ہے